بسم اللہ الرحمن الرحیم قافیہ کی مثالیں اور آخر میں قافیہ کے بارے میں پوچھے جانے والے اہم سوالات کا جائزہ لیا جائے گا قافیہ کے لغوی معنی قافیہ کے لغوی معنی پیچھے پیچھے آنے والا پیدر پی آنے والا کے ہیں اور اسطلاح میں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے یا ردیف کے پیچھے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قوافی کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے یا ردیف سے پیچھے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قوافی کہتے ہیں مثلا شامل نصاب میرزا کی میرزا کی پہلی غزل جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا کل اس پہ یہی شعور ہے پھر نوہ گری کا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا اس غزل میں الفاظ تاج وری نوہ گری سفری بیداد گری شیشہ گری چراغ سہری یہ قوافی ہیں کیونکہ یہ الفاظ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور باقی تمام اشار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے یا ردیف کے پیچھے آ رہے ہیں اسی طرح میرزہ کی میر کی دوسری غزل گل کو ہوتا سبا قرار اے کاش رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش اس غزل میں الفاظ قرار بہار ایک بار اور دو چار وغیرہ یہ الفاظ کوافی ہیں کیونکہ یہ بھی پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور باقی تمام اشار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے آ رہے ہیں اور ہم آواز ہیں قافیہ اور ردیف کے بارے میں ایک اہم نوٹ ذہن نشین کر لیجئے کہ ردیف کے بغیر تو غزل کہی جا سکتی ہے اس حوالے سے ردیف پر ہم ردیف کے ٹاپک میں ایک لیکچر میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں مردیف غزل کسے کہتے ہیں اور غیر مردیف غزل کسے کہتے ہیں مردیف غزل میں ردیف کہاں آتی ہے غیر مردیف غزل میں ردیف کہاں آتی ہے تو ردیف کے بغیر غزل کہی جا سکتی ہے مگر قافیہ کے بغیر غزل نہیں کہی جا سکتی اور اگر غزل ردیف کے بغیر ہے یعنی غیر مردیف غزل ہے تو ایسی صورت میں کافیہ شیر کے بالکل آخر میں آئے گا ردیف چونکہ اس کا وہاں نام و نشان نہیں وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غیر مردیف غزل میں تو اس صورت میں کافیہ پھر ردیف کے جگہ پر بالکل شیر کے آخر میں موجود ہوگا کافیہ کے مطالق پوچھے جانے والے اہم سوالات کافیہ کا لغوی معنی کافیہ کا استلاحی معنی اشار دیا جائیں گے کوافی کے نشاندہ ہی کریں گے اب ردیف اور کوافی میں فرق ردیف کے الفاظ بالکل سیم ٹو سیم ہوتے ہیں ہو بہو ہوتے ہیں بغیر تبدیلی کے آتے ہیں اور کافیہ کے الفاظ سیم ٹو سیم نہیں ہوتے بلکہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں کافیہ کی جمع کیا ہے اور کوافی شیر یا اشار میں کہاں آتے ہیں غیر مردف غزل ہے تو کہاں آتے ہیں مردف غزل ہے تو کہاں آتے ہیں ردیف سے پہلے آتے ہیں یا ردیف کے بعد آتے ہیں وغیرہ وغیرہ کوافی کے الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں یا ہو بہو ہوتے ہیں تو پہلے بتایا جا چکا کہ ہو بہو الفاظ ردیف کے ہیں قوافی کے الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں اور غزل کا ضروری جز کون سا ہے یا کون سا ایسا رکم ہے یا کون سا ایسا جز ہے جس کے بغیر غزل نہیں کہی جا سکتی ان سوالات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے امید ہے کافیہ کے مطالق اہم سوالات اور ان کنسپس آپ کے کلیر ہو چکے ہوں گے اگر اس کے باوجود کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر